اسلام علیکم دوستو میں پی پی ایس کے ڈراما سیریل کی چوتھی قسط جو انونس کر رہا ہوں اور یہ جو آپ کو سوال سامنے نظر آ رہے ہیں یہ اہم نکات سمجھ لیں یہ جو پچھلی پی پی ایس کی اپیسوڈ گزر چکی ہیں ان کے ان سے میں نے جو اہم اہم پوائنٹ وہ لیے تاکہ آپ نے اگر پچھلی قسط نہیں دیکھی تو آپ یہ پوائنٹ سے دیکھ لیں تاکہ آپ کو پچھلی جو قسطیں گزر چکی ہیں اس کا بھی رویجن ہو جائے اور ان جو قسطوں میں نے قسطیں بنائی ہیں ان کے لنک سے بھی میں نے ڈسکرپشن میں دے دی ہیں اگر آپ کو آپ اگر جنرل نولوج کے امتحان دے رہے ہیں تو وہ آپ کے لئے دلچسپی ہوں گے آپ ان کو بھی دیکھ لیں اگر آپ پی پی ایس کی تحریح کر رہے ہیں تو پھر بھی دیکھ لیں آپ کے لئے یہ بہت فیدہ مند ہے پہلے جو ہے اہم نکات قادی عظم پولیس میڈل یہ جو میڈل ہے جو پاکستان پولیس پنجاب پولیس ہے اس کا سب سے بڑا میڈل ہے ایس ایچ او یہ کس کا سٹینڈ کس کا ہے سٹیشن ہوس افیسر جو ہوتا ہے اس کو اس کا ابریویشن ایس ایچ او ہے آئی جی پنجاب جو اس وقت ہے وہ انعام گنی ہے اور پی ٹی آئی نے اب تک پانچ آئی جی جو ہیں وہ چینج کر چکی ہے اس کے بعد ایف ای آر ہے ایف ای آر ہوتا ہے فرسٹ انفرمیشن رپورٹ ہوتی ہے جب کسی کوئی جو جس کے ساتھ نان صافی ہوئی کو لڑائی جگڑا ہوا ہے یا کوئی ایسا معاملہ ہوا ہے تو وہ جا کے جو تھانے میں اپنی رپورٹ درجہ کرواتا ہے جس کے جس کے بعد پولیس ایکشن لیتی ہے اور یہ ایف ای آر جیسے ہم پرچا ہو گیا ہے فلانے آدمی پر پرچا ہو گیا ہے تو یہ ایف ای آر ہو جاتی ہے ایف ای آر ہے فرسٹ انفرمیشن رپورٹ اس کے بعد نیشنل پولیس اکیڈمی جو ہے یہ پاکستان کے اسلام آباد شہر میں ہے اور یہ انیس سو ٹھتھر میں قیم ہوئی تھی اس کے بعد وومن پولیس سٹیشن یہ بھی پہلی مرتبہ انیس سو چرانوے میں بینزیر پوٹو کے دور میں بنایا گیا تھا یہ اسلام آباد میں سب سے پہلے بنایا گیا تھا اس کے بعد پاکستان بیکام میمبر آف یونیٹر نیشن پاکستان جو ہے یونیٹر نیشن کا کب میمبر بنا اس کی ڈیٹ بتائیں یہ پاکستان ستمبر انیس سو سنتالی کو یونیٹر نیشن کا میمبر بنا تھا ایوب خان کے مطلقہ آ گیا ایوب خان کی یہ جو میں نے لی ہے یہ ڈیٹ ہے اس کی ڈیٹ آب برت مئی کا مہینہ یاد کر لیں چودہ مئی چودہ مئی چودہ آپ چودہ گستے سے مراد لینے کا پاکستان جب بنا تھا چودہ مئی ہو گیا چودہ مئی انیس سو سات کو وہ پیدا ہوئے تھے ٹھیک ہے اور مئی کے بعد اپریل کے بعد مئی آتا ہے تو اس کے بعد جب ان کی ڈیٹ ہوئی تھی وہ انیس اپریل انیس سو چوہتر میں جو ان کی وفات ہوئی تھی ایوب خان کی ایوب خان کے مطلقہ اور معلومات اس طرح لے لیں کہ ایوب خان جو ہے وہ یہ پاکستان کے دوسرے پریزیڈنٹ ہیں یہ پہلے جو تھے آرمی کے تھے آرمی کے تھے اور انہوں نے پہلی مرتبہ پاکستان میں مارشل نان نافذ کی تھی انیس سو اٹھونجہ میں سکندر مرزا جو ہیں یہ پاکستان کے آخری گورنر جنرل ہیں اور پہلے صدر بھی پہلے صدر ہیں اس کے بعد نہرو رپورٹ واز پریزیڈنٹر نہرو رپورٹ جو ہے یہ اہم سوال ہے نہرو رپورٹ جو پیش کی گئی تھی یہ اٹھائی اگست انیس سو اٹھائیس میں پیش کی تھی آپ نے یہ اس طرح یاد کرنا ہے کہ اٹھائیس کا میں اٹھائی اگست ہے تو انیس سو اٹھائی میں ہی یہ پیش کی گئی تھی اس کے بعد آتے ہیں اپنے پہلے سوال کی طرف کہ جو انسان ایک صحت ماند انسان ہے اس کے جو برین کے سیل کتنے ہوتے ہیں یہ کونٹ نہیں کی جا سکتے ہیں لیکن اس نے ایک جو اس کے ایم سی کیوز بنائے ہیں وہ ہنڈرڈ تھاؤزرڈ ملینز اور بلینز آپ نے زیادہ سے زیادہ دیکھنا ہے زیادہ سے زیادہ ہو سکتے ہیں کیونکہ کونٹ تو کرنی ہو ہی نہیں سکتے ٹھیک ہے تو آپ نے اپنا دماغ بھی استعمال کرنا ہے پی پی ایس انٹی ایس یا کمپیٹیشن کے جو اگزائم ہوتے ہیں اس میں انسان جو ہے اس کو بالکل نروس نہیں ہونا چاہیے ایزی رہنا چاہیے اور اپنا دماغ جو ہے وہ اسے استعمال کرنا چاہیے پیپر کے پریشر میں نہیں جانا چاہیے انسان کو میرا تو یہی ماننا ہے کہ آپ جب پیپر جو ہے ایزی اور مشکل ہو یا ٹف سے بھی ٹاف ہو تو آپ جتنے ایزی رہیں گے بہت سے ایسے سوال ہوتے ہیں جو آپ کو آتے ہیں لیکن پیپر کے پریشر کی وجہ سے وہ آپ کھو بیٹھ لیں ایسا نہ مت کیجئے ایزی ہو جیے دیکھئے ایم سی کیوز والے جو اپشنز ہوتی ہیں یہ اپشنز ہی میں ایک جواب ہوتا ہے آپ تھوڑا سا دماغ لگا لیں دوں آپ کو تقریباً وہ پیپر سوال نہ بھی آتا ہوتا ہے لیکن دماغ استعمال کرتے رہے ہیں تیسری دو جو اپشن ہیں ان کے مطلقہ پڑے ہو سکتا ہے جو جو تیسری اپشن ہے وہ جب آپ پڑے تو آپ کو پتا چلے جار یہ اپشن جو تین اپشن یہ تو ملتی نہیں ہے یہ چوتھی اپشن اس کے آس پاس ہے اس سوال کے تو وہ آپ جواب دے گئے ملین سیلز ہوتے ہیں بلین سیل ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد الخوارزمی جو تھے سیندان تھے اس نے کس میں کنٹریبیشن کیا تھا میت میں انہوں نے کنٹریبیشن کیا تھا اور الخوارزمی کا صف زیرو جو ہے وہ بہت مشہور ہے کہ انہوں نے ریاضی میں زیرو کا حضافہ کیا تھا اس کے بعد آ جاتا ہے جو اگلا سوال ہے میرا وہ یہ ہے کہ اورنگ زیب جو اورنگ زیب کا دور تھا انہوں نے جو مغلیہ دور کی تقریباً سب جو ہے بادشاہ اکبر کے بعد سب سے زیادہ جو پیریڈ ہے وہ ان کا اننچہ سال کا ان کا پیریڈ ہے اورنگ زیب کا تو جب آئے تھے یہ سولہ سو اٹھونجہ میں آئے تھے اور ستارہ سو ساتھ میں جو انہوں کی ختم ہوا تھا فوت ہوئے تھے اس کے بعد اگلا جو بادشاہ تھا وہ آئے تھا اس کے بعد اسی طرح جو سوال ہمارا اردو ہندی کنٹری ورسی سٹارٹر جو اردو ہندی زبان کا تنازہ کب شروع آتا ہے یہ ستارہ سو ستونجہ میں شروع آتا یہ آپ نے یاد کرنا یہ انتہائی اہم سوال ہے میں نے جب یہ جو میں آپ کو سوال بنا رہا ہوں یہ تقریباً جو پی پی ایس کے پاسٹ پیپر ہیں یہ میں ان سے لے کر جو خاص طور پر یہ جو سوال میں کٹھے کر رہا ہوں یہ جو پنجاب پلس کے ایس آئی کی ویکنسی آئی ہوئی ہیں ابھی ان کا پیپر آنے والا ہے ان سے لے رہا ہوں اور دوسرا جو نیب تحصیل دار ہے اس کی جو جوبز آئی ہوئی ہیں ابھی پیپر آنے والا ہے اس کے لئے آسے میں یہ آپ کو تیاری کروارا ہوں تو اگلا سوال جو مرح ہے لنٹھ آف پاک چانہ پاک چانہ بارڈر کی جو لنٹھ ہے وہ کتنی ہے وہ پانچ سو تئیس کلومیٹر ہے تئیس آپ چودہ اگست کے لئے جو تئی مارچ ہے تئی مارچ میں تئی مارچ کے اس لئے ذکر کر رہا ہوں یہ مشہور پوائنٹ ہے اس سے آپ جو لفظ تئی رہ جائے گا جو ایم سی کی ہو جاتے ہیں اس میں تین بھی آپ کو یاد ہو دو بھی یاد ہو تئیس تئیس یاد ہوگا تو آپ کو کنفرم آپ کو پتا چل جائے گا پانچ سو تئیس کلومیٹر ہے اس لئے آپ یہ جو سوال ہیں یہ انسان کو بھول جاتے ہیں لیکن اس کی جو میموری ہے جو آپ نے ایک دو تین مرتبہ پڑا ہو یا ویڈیو دیکھی ہو تو آپ کو تقریباً یہ سوال یاد ہو جائیں گی اگلا سوال جو ہے یہ بائیوگرافی لکھی ہوئی ہے ایک انگریز نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو اس انگریز کا نام ہے کیرن ارمسٹرونگ ان کا نام تھا اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بائیوگرافی لکھی ہوئی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جو یہ ہے بورڈ آف ریوینیو جو بورڈ آف ریوینیو تھا امیاد ریجن کا امیاد فیملی کا جو اس وقت جو ریوینیو بورڈ آف ریوینیو تھا اس کا کیا نام تھا وہ تھا دیوان الخراج اس کے پاس جو ہمارے سارسلی احمد خان اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں علا مقام دے انہوں نے پاکستان بننے میں بہت اہم کام کیا ہے بہت ساری امکی مینات شامل ہیں انہوں نے ٹو نیشن تھیوری بھی انہوں نے دیا ہے انہوں نے کافی سکول بنایا ہے بڑی مینات کیا ہے پہلا ہے جو سر سید سر سید فونڈر دا مومڈن ایڈوکیشن کانفرنس ٹارہ سو چھاسی میں انہوں نے یہ کانفرنس بنائی تھی مومڈن ایڈوکیشن کانفرنس لفظ آیا ہے تو ٹارہ سو چھاسی میں میں یہاں پہ ایندہ جو سوال آئیں گے ان کے بھی ڈیٹ آف برت جو ہیں اور ڈیٹ آف ڈیت جو وہ ڈالوں گا یہ بھی ضروری سوال اس طرح گیا جاتے ہیں اس کے بعد یہ پارٹیشن بنگال ہوئی تھی ٹھیک ہے انیس سو پانچ میں تو یہ بتا رہا ہے کہ انیس سو پانچ میں جو پارٹیشن کی بنگال ہوئی تھی وہ کس لارڈ نے کروائی تھی اس وقت لارڈ کون تھا وہ لارڈ کورزن تھی اس وقت ٹھیک ہے لیکن یہ جو پارٹیشن تھی یہ ختم کر دی گئی تھی انیس سو گیارہ میں یا انیس سو گیارہ میں ہے یا انیس سو تیرہ میں ہے یہ پارٹیشن ختم کر دی گئی تھی ٹھیک ہے سوری یہاں پہ کچھ معاملہ بنا ہے نہیں تو میں وہ کنفرم کر دیتا لیکن ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہمارے لاسٹ جو لارڈ مونٹ بیٹن یہ لاسٹ عشرائے ہند کہلاتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد لارڈ مونٹ بیٹن سے پہلے کون سے لارڈ تھے لارڈ ویول تھے اس کے بعد لارڈ مونٹ بیٹن آئے ٹھیک ہے تو یہ آخری لارڈ مونٹ بیٹن ہے یہ ریفارمز ہیں منٹگو کلمس فورڈ ریفارمز ہیں یہ انیس سو انی میں ہی ہوئی تھی ٹھیک ہے یہ آپ نے یاد کا لینی ہے اس کے بعد جو خطبہ علا عباد ہے انیس سو تیس والا یہ تقریباً میرا خیال ہے کہ ہسٹری میں بہت ہی مشہور ہے اور اس میں ہی علامہ یہ منعقد بھی علامہ قبال نے کیا تھا اور فرس ٹیم انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان جو پاکستان بننا چاہیے علامہ قبال نے اس میں ان کا علامہ قبال کا بہت مشہور ہے یہ خطبہ علا عباد ٹھیک ہے اس کے بعد کرپس کرپس مشن جو ہیں یہ انیس سو بتالی میں آیا تھا اس کے بعد کوئی مشن نہیں آیا اس کے بعد ایک سائمن کمیشن ایک اس کے بعد سیملہ کانفرنس ہے جو انیس سو پنتالی میں لارڈ ویول نے منعقد کی تھی ٹھیک ہے اس میں جو وہ یہ مشن لاسٹ ہے آپ نے پاکستان اور ہندوستان کی جو آخری جو ہے وہ یہ جو مشن ہے وہ آخری مشن یہ اس کے بعد انیس سو بتالی انیس سو پاسٹ کا جو کنسٹیوشن ہے کنسٹیوشن ہے وہ ایوب خان کہتا ہے کہا جاتا ہے کہ یہ ایوب خان کائن ہے انہوں نے یہ جو کنسٹیوشن انیس سو پاسٹ کا پنایا تھا یہ پریزیڈیشنل کنسٹیوشن تھا اس کے بعد بریعظم ایشیا کے رمندر ناث ٹنگورے نوبل پرائز انہوں نے پہلے بریعظم ایشیا کے یہ رمندر ناث ٹنگورے ہیں انیس سو تیس میں انیس سو تیرہ میں انہوں نے نوبل جو ہے وہ جیتا تھا لٹریچر میں تو یہ ایشیا کے سب سے پہلے ہیں اور انہوں نے بنگلا دیش اور انڈیا کے جو قومی ترانے ہیں انہوں نے لکھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد یہ یونٹ ہے ایمپیئر یونٹ یہ کس کے مطلقہ ہے یہ کرانٹ کے مطلقہ کنٹری ویڈ سمالیسٹ پاپولیشن ان دو ورڈ ٹھیک ہے وہ ملک بتائیں جس کی دنیا میں سب سے زیادہ کم پاپولیشن ہے تو وہ وٹکن سیٹی ہے اور یہ تقریبا رقبے کے لحاظ سے بھی دنیا کا سب سے چھوٹا ملک ہے ٹھیک ہے تو یہ ایک جو اس کے بات ہے سی روڈ جو سی روڈ ہے وہ کس نے دریافت کیا تھا یورپ سے انڈیا تک پہلی مرتبہ گامے تھا اس نے کیا تھا روڈ دریافت کیا تھا ٹھیک ہے تو اگلا سوال ہے ہیڈکوارٹر آف انٹرنیشنل کوٹ آف جیسٹس دو کیٹڈ ان ہنگے اگے ادھر ای آئے گا ہیگو ہے ہیگو ہے یہ جو اسپیلنگ کی مستک ہوئی ہے یہ جو اس کا ایڈکوارٹر ہے یہ ہیگو میں ہے ٹھیک ہے اور جو آخری سوال ہے میرا کہ ظلفکار علی بھٹو کی لکھی ہوئی ہے بائیوگرافی یہ سٹینلی والپیرٹ نے لکھی ہے ٹھیک ہے تو یہ بائیوگرافی آپ نے یاد کر لینی ہے اس کے بعد ہے کہ یہ اسی سوال ہے لیکن یہ بہر بہر ریپیٹ ہو آئی اس لئے میں لکھا ہوا ہے کہ انسانی جسم میں کتنی اڈی ہوتی ہیں دو سو چھے ہوتی ہیں اور ویٹیمن اسوسییٹ وید کریٹک ایسیڈ کریٹک ایسیڈ جو ہے یہ بھی ویٹیمن سی کو ہی جاتا ہے اس کے بعد اوگرا جو ہیں جو آئیل اور گیز کے مطلقہ یہ اورگنیزیشن ہے پاکستان میں اوگرا کے نام سے جو سٹڈی ہے پرسنیلیٹی اور بور آئیز 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 تو یہ فیسیکولوجی کے طرف جاتی ہے ٹھیک ہے یہ میں نے ویڈیو تقریبا جو اہم اہم پوائنٹ ہوتے ہیں ان سے میں لے کر یہ ویڈیو بناتا ہوں اگر یہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور شیئر کریں اور بیل کا جو بٹن ہے اس کو ضرور آپ کر دیں کلک کر دیں تاکہ جو میں نئی ویڈیو بنا وہ آپ کو پہنچ یہ آپ کے لئے بہت اور میرے سوالوں میں جو کمی کتائی ہو وہ آپ ضرور کمنٹ کریں تاکہ مجھے بھی پتہ ہو میں بھی کلیر کر سکوں اچھا جی اسلام علیکم اور اپنا خیاس خاص خیار رکھئے